بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاسکس چپٹر نمبر ٹو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا سوشل کا آج جب ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے پلیٹیوس ستے مرتفع پلیٹیوس is a land from which is higher یا high from the surrounding surface like a mountain but has a flat and even top like a plane ستے مرتفع جو ہے ستے زمین سے ابرہ ہوا ہوتا ہے یا انچائی پر ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑ but لكن has a flat اس کا جو ٹاپ ہوتا ہے چوٹی ہوتی ہے وہ flat یعنی ہمار ہوتی ہے جیسے کہ میدان it is also called table land اس کو table land بھی کہتے ہیں according to formation and location there are three types of پلیٹیو بناوٹ کے لحاظ سے اور بہلے وقوع کے لحاظ سے اس کی تین قسمیں ہیں intermountain پلیٹیو pavement پلیٹیو اور continental پلیٹیو یہ تین قسمیں ہیں اس کی intermountain پلیٹیو یعنی کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو پلیٹیو ہوتا ہے ان کو intermountain پلیٹیو کہتے ہیں the plateau which is situated between high mountain is called intermountain پلیٹیو وہ سطح مرتفعہ جو دو بڑے پہاڑوں کے درمیان میں ہو اس کو intermountain پلیٹیو کہتے ہیں tibet and bolivia are intermountain پلیٹیو tibet اور bolivia میں جو ہیں intermountain پلیٹیو پائے جاتے ہیں دوسری جو میرے پاس ٹائپ ہے pavement پلیٹیو یعنی کوہ دامن the plateau which is situated in the foothills of mountain and has a plane or a sea on the other side is called pavement plateau pavement plateau یعنی سطح مرتفعہ کی وہ قسم جو پہاڑوں کے دامن میں پائے جاتی ہے اور اس کے ایک جالب میدان ہو یا سمندر plane یا sea ہو اس کی دوسری جانب ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف میدانیاں ہو یا سمندر ہو ایسے پلیٹیو کو pavement plateau کہتے ہیں یا کوہ دامن کہتے ہیں یہ پہاڑوں کے دامن میں پائے جاتے ہیں اس لئے ان کو pavement plateau کہتے ہیں یعنی کوہ دامن کہتے ہیں patagonia and colorado are pavement plateau patagonia ہو گیا اور colorado جو ہے یہ pavement plateau یعنی کوہ دامن کی example ہے یہاں پر یہ پائے جاتے ہیں next type جو ہمارے پاس ہے وہ continental plateau ہے بریازمی پلیٹیو اس کو بھی کہتے ہیں the plateau which is surrounding by planes or sea is called continental plateau وہ سطح مرتفع جس کے ارد گرم میدان ہو یا پھر سمندر ہو ایسے پلیٹیو کو continental plateau کہتے ہیں یا پھر بریازمی پلیٹیو یعنی سطح مرتفع کہتے ہیں it is a واس پلیٹیو یہ جو ہے بہت وسیع سطح مرتفع ہوتے ہیں سعودی اریبیا گرین لینڈ and سپین اور continental پلیٹیو سعودی اریبیا ہو گیا گرین لینڈ ہو گیا اور سپین جو ہے یہ تمام جو ہیں continental پلیٹیو جیسے کہ پہاڑ لیکن اس کی ٹاپ چھوٹی جو ہوتی ہے وہ ہموار ہوتی ہے جیسے کہ میدان اس کو table land بھی کہتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اور جو location یعنی مہلے وگو کے لحاظ سے یہ کہاں پائی جاتے ہیں ان کی لحاظ سے ان کی تین قسمیں ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے پہلے پہاڑوں کے دامن میں پائی جاتے ہیں ان کو ہم بیٹ مون پہاڑوں کہتے ہیں ان کی ایک طرف پہاڑ ہوتا ہے دوسری جانب یا میدان ہوں گے یا سمندر ہوگا ایسے پہاڑی پیٹاغونیا اور کلوراڈو میں پائی جاتے ہیں تیسری قسم جو ہے کانٹینینٹل پہاڑی بڑیازمی جو ہے پہاڑی اس کی اگزامپل میں ہم نے سعودی آریبیا پڑا گرین لینڈ پڑا اور سپین پڑا یہ جو ہیں کانٹینینٹل پیٹو کی اگزامپل ہیں ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے پلینز میدان واس سٹرچس آف لیٹ لینڈ آر کال پلینز پسی پیمانے پر پھیلے ہوئے ہموار میدان یا ہموار علاقے کو پلینز کین بی گلاسیفائیڈ انٹو ٹو سگنیفیکن ٹائپز میدانوں کو تقسیم کیا گیا ہے دو اہم حصوں میں ایروڈنل پلینز اور دیپوزیشنل پلینز ایروڈنل اور دیپوزیشنل پلینز انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے